اسلامائلیکم ورمجھے میرے چینل میں بہت ایسی یہ بنیادی ساکتہ irیسی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرو گی اس سے پہلے آپ نے اپنے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل ایک آئکن کو ہٹ کر دینا ہے تاکہ ہر آنے لیے ریسپی آپ کو ملی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسے پہلے کو بھڑیو دیئے اس سے پہلے ہم نے بھیکو دیا اسے کب سے میرے میجر کر کے دال کو بھگوئے تھا اب ہم اس میں 1 kg چکن ایڈ کریں گے چکن پریسلی ہے بونلس چکن ہے وہ ہی ایڈ کیجئے گا اسے اچھا ریزلٹ آئے گا نمک خصبے زائقہ ڈال لیں گے زیرہ ڈال لیں گے 2 ڈبل سپون دھنیا ڈال لیں گے دھوڑا موٹا کوٹا ہے کوٹی بھی میرچ ایڈ کریں گے تقریباً 2 ڈبل سپون ہے پیپری کا پورڈر 1 ڈبل سپون ہے کالی میرچ 1 ڈبل سپون 2 سے 3 پیاز ہیں جنجر گالک پیس پر نادت ہری میرچوں کے ساتھ اس کو باریک پیچھ لیا تھا 3 ڈبل سپون اس کو ایڈ کریں گے 3 ڈبل سپون ہے پانی آٹ کریں گے اس کو ہم دھیمی آج میں بنائیں گے اتنا اس کو پکانا ہے دال اور چکن اچھی سی کل جائے کیونکہ ہمیں ریشے دار کباب بنائیں یہ دیکھیں جب یہ اچھی سے پک گیا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں چکن کیسے اچھی سی ہماری ٹنڈر آئیز ہو گئے ہیں ربز کو تھوڑی اور دھیمی آج پر رکھیں گے اور اس طرح چمچ چلاتے سے لاتے ہی ہماری جو دال ہے وہ بھی پس جائے گی اور اس چکن کا بھی ریشہ ہو جائے گا دیئے دیکھیں ابھی بھی یہ گرم ہے اور یوں کرتے کرتے ہی ہماری جو چکن کا ریشہ بن گیا اچھا سا ریشے والے کباب بنیں گے اور دال بھی ہماری پس گئی ہے یہ آپ نے گرم گرم کوئی ایسے مکس کر لیں تاکہ اس طرح جب تھنڈا ہو گیا تھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کا ٹیکسٹر چیک کریں تھوڑی فورس لگانی پڑے گی جس طرح اس کو ہم مکس کریں گے تو اس طرح کا آپ نے ہونا چاہیے اس کا جو مکسچر ہے اگر یہ نیرم ہوگا تو کباب آپ کے ٹوٹ جائیں گے یہاں پہ تھوڑے سے اور مسائلیں اٹ کر لیتے ہیں لیکن میں نے حاف ٹپل سپون سکھا دھنیا اٹ کر دیا تھوڑی سی لال مرچ ہاف ٹپل سپون اٹ کر دی کوٹی بھی مرچ اٹ کی ہے تھوڑی سی اپ کالی مرچ میں اٹ کریں گے چاڑ مسائل ہے ہاف ٹپل سپون ہے آپ چاہیے تو اس پہ باریک پیاز بھی کٹ کر ڈال سکتی ہیں انڈا بھی ڈال سکتی ہیں کالی مرچ اٹ کر دی ہم نے حاف ٹپل سپون آپ نے اپنے ٹیسٹ کی حساب سے اڈجسٹ کر لی نہیں ہے نمک اور مرچ اس وقت دیکھ لی نہیں نمک کے مرچ کم تو نہیں ہے یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے آپ مرچ ڈال لیجیگا یہاں پہ دھنیا اٹ کریں گے باریک کٹ آوا آپ چاہیں تو اس میں پیاز بھی باریک چوپر کے ڈال سکتی ہیں یا انڈا بھی یہ ایسے ہی بہت مزے کے بنے میں نے اس میں گرم مسائلہ بھی نہیں ڈالا صرف کالی مرچ ڈالی ہے اس کو چیزے مکس کر لیں گے اور اس کی کباب کی شیپ دے دیں گے ماشاءاللہ اس مکسچر میں بہت سارے کباب بنے دیں اس طرح کی آپ نے اس کو شیپ دینی ہے یہ دیکھیں ہمارے کتنے مزے دار چکن کے جو ریشیں کتے اچھے نظر آ رہے ہیں دیکھیں دیکھیں مزے دار سے ہمارے کباب ریڈی ہو گئے ہیں ہی طرح سارے جو کباب کا مکسچر ہے اس سے ہم اس کی شیپ دے دیں گے اور بہت سارے تقریباً سترہ عدد یہ کباب اس وقت یہاں پہ ہیں اور دس سے بارے میں انتل لیں اور اس کے علاوے کچھ فریزر میں رکھے ہوئے ہیں ان کو ہم زیپ لوگ بیک میں ڈال کے سیپ کر لیں گے آپ چاہیں ٹی ٹائم کیلئے یوز کریں سینوچ کیلئے یوز کریں جیسے یہ بہت اچھی چیزیں جبنی ہوئی ہر وقت میں موجود نہیں چاہیے یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں انڈا لے لیں گے بریڈ کرمز لے لیں گے انڈے میں ڈپ کریں گے کرمز لگائیں گے دیکھیں اس طرح انڈے میں ڈپ کرنا ہے اچھی طرح کرمز کے ساتھ کو کوٹ کر لیں گے کورنرز بھی اس کے آئل ہم نے پہلے سے گرم رکھا ہے اس کو ہلکی آنچ پہ ہم تلنے کے لیے رکھ دیں گے تو شیلو فرائی کرنا ہے اس کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا آپ چاہیں سوڑا سوڑا آئل بھی اٹ کر لیں گے پس اس کو فلپ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا گولڈن کلر آیا ہے تو ہماری چک کبابیں بہترین سے ریڈی ہو گئے ہیں دیکھیں کورنرز بھی بن گئے ہیں میں آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں مزیدار سے شامی کباب ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ٹی ٹائم ہے تو ہمیں مزیدار سے ایک سینڈوچ بھی ریڈی کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ میں ایک سینڈوچ کی بھی ریسپی شیئر کر دیتی ہوں موسیقی 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 موسیقی